مہینے سے نا یہاں پہ لائن مین ہیں ان سے ہم نے التجا کی کہ پانی کی سپلے بحال کیجئے لیکن ایک مہینے سے پانی کی سپلے بحال نہیں ہو رہی ہے سار یہ کنیشن دے رہے ہیں ایسے کنیشن دے رہے ہیں سب کو نہ فیس لے رہے ہیں نہ کچھ ایسے کنیشن دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہی ہمیں پرابلی یہاں پہ ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکلات میں لوگ ابھی ہیں یہاں پہ ہم نے ان سے التجا کی تھی کہ ہمیں ایک گاڑی ٹینکر یہاں پہ فرام کیجئے لیکن نہ وہ کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں سار یہاں پہ تین مالے دو مالوں میں پورا پانی آ رہا ہے ایک مالے میں پانی نہیں نہیں یہاں پہ سم پورا سم پورا آج ہاں سر مجبور ہو کر ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ در نہ دیا ہم نے سوچا تھا کچھ ایڈمیشن یہاں پہ آئے گی لیکن پلیس والے ہم نے بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے بولا تھا وہ پانچ اجباری لائن ہم یہاں لائیں گے نہیں وہ بھی نہیں لائی ابھی تک انہیں بس یہ میرا نا اشفاق رشید ہے میں چھوٹی پورا کا رہنے والا ہوں آپ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے دو چار پانچ سالوں سے کنٹینویسلی ایک پروبلم آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے جو یہ جو ایک محلہ ہے ہمارا سم پورا پچھلے سال بھی روڈ بلوک کیا تھا تو اس سال بھی ہم مجبور ہوکے روڈ پہ آ گئی ہماری ماں کو پروبلم ہو رہے پانی نہیں ہے تو ہم اس میں کیا کرے ہم یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایڈمیشن تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہماری جو وارٹ سپلائی وہ باہل کی جائے تو نائی روڈ بلوک ہوگا نہ کوئی اور پروبلم ہوگی بس یہ مطالبہ ہے ہمارا اس کی وجہ سے ہمیں بار بار روڈ پہ آنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں یہ ایڈمیشن کی وجہ سے ہم روڈ پہ آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ٹاؤن میں ہم ٹاؤن میں رہتے ہیں آپ دیکھیں ٹاؤن کا یہ حال ہے تو آپ بول رہے ہو یہ کیا بول رہے اس کو گاؤں کا کیا حال ہوگا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ہماری ایلتیجا یہ رہے گی کہ ہماری ہمارا جو وارٹ رہے وہ بہل کیا جائے بس ڈیٹ اور کچھ نہیں